تقریباً تین مہینے سے ممبئی سلگا ہے اس پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو ممبئی سلگا ہے ایسے سار اور ریا چکرورتی کے معاملے کو لے کے لیکن اس ممبئی کے مہا نائک جانے جانے والے امیتا بچن فلمی دنیا کے بہت بڑے ابھی نیتا لیکن ان پورے معاملے میں وہ چپ ہے آخر ایسا کیوں آئیے ہمارے ساتھ فلمی کرٹک موجود ہیں اجائے وشکرمہ جی ان سے بات پڑتے ہیں اجائے وشکرمہ جی پورے معاملے کو لے کے ایسے سار اور ریا چکرورتی کو معاملے کو یعنی کی جو تین مہینے سے یہ بڑا ہائی پروفائل معاملہ چل رہا ہے کیوں ابھی نیتا امیتا بچن چکل رہا ہے امیتا بچن صاحب چکی بہت ہی ریجرب انسان ہے اور انہیں لگتا ہے کہ سائد میں کوئی کانٹروورسی میں اپنی سمبیدنہ پر کٹی تھی اس کے علاوہ انہوں نے کبھی کچھ نہیں بولا تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی ریجرب ہیں اور کسی بیباد میں فسنہ نہیں چاہتے ہیں اور اس کارن ہی انہیں لگتا ہے کہ میں چھوپی رہوں تو اچھا ہمارے ساتھ اس پینل میں ورش پترکار اس کے مرزا سامو جیدھیں مرزا جی کیا لگتا ہے کہ یہ فلم ابھی نیتا اسے سارک کی جو بھٹنگ اس کے بعد سے فلمی دنیا میں امیتا بچن ایک بہت بڑے ہستی ہیں اگر میں کہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اچھا نہیں امیتا بچن شروع سے ہی ایک درکھوک ٹائپ کے انسان تھے اچھا آج بھی ان کا ڈر سامنے بلکچھ ہلگ رہا ہے آپ دیکھئے ہمارے سینگرے میں بہت ساری باتیں کبھی بھی ایک لفظ ان کے بارے میں کبھی بھی کچھ نہیں بولا ٹھیک ہے چلئے ہوں تو ان کا ایک دو سے چلئے کہ یہ سوشان سیم راجبود کے ساتھ جو کھٹنا کھٹا وہ آتنا ہتیا ہے کہ ہتیا ہے ایک لفظ امیتا بچن ایسے تو ہمیسا آتا رکھتا ہے کبھی بھی انہوں نے اس کے بعد ایک جو سمبیدنا ویقت کرنے کے بعد کوئی بھی آدمی ویقت کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں نے کر دیا اب ہتا بچن کو لوگ ایک ہیرو کے روپ میں جانتے ہیں ان میں ایک اپنی چھوی دیکھتا ہے ایک عام پبلک ان میں ایک اپنا چھوی دیکھتا ہے اور خموش ہے کیا لگتا ہے اس کے پچھے کیا لگتا ہے ان لوگوں سے ڈر ہیں وہ تو آجائبیا بتائیں ہمارے آجائبیا بتائیں کیا لگتا ہے جس جگہ پر انسان بستا ہے اور جہاں سے کچھ پاتا ہے تو لگتا ہے اور اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ کئی گھٹنا ہو چکی ہے اور ان کا اچھا ریجلٹ نہیں رہا تو اس معاملے میں جب سے ان کے ساتھ بات آت ہوئی ہے تو ہمیں سا وہ بجتے رہے ہیں وہ پولٹیکل لائن میں بھی رہے ہیں اور اس کے بعد بہت دنوں تک بھی بادوں میں وہ رہے تو ساہید یہی کارن ہے ان کا کیا لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سب چیزوں سے بچے رہیں اس طرح کے معاملوں سے بلکل بلکل تو کیا بچنا صحیح ہے یہ کہ ہم بھائی کسی پر کچھ بولے نہیں انسان ہے تو ڈر ان کے مند میں کس بات کا ڈر ہے کن سے ڈر رہے ہیں وہ سکتا ہی ڈر رہا ہوں کہ میں بہت 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 لوگ شامل ہیں جیسے کہ پچیس لوگوں کا جو سیلیبیٹی کرنا ہوں یہ ہوں گے کیونکہ امیتاب پچھنی اس معاملے میں بہت کلین ہے ہو سکتا ہی کچھ ویسے لوگ جو ان سے جوڑے ہوئے ہیں ہو سکتا ہی کچھ ویسے لوگ جوڑے ہوئے ہیں جن کے بجے سے ان کو فیلموں میں کام بنتا ہو یا اس طرح کا پابندی لگ جائے ان کو کام نہیں ملے تو اس طرح کی بات ہم کو لگتے ہیں ہم کو تو ہی لگتا ہے کہ وہیں بہت سارے سٹار بولنے کے لئے تیار نہیں ہے بلکل خاموش ہیں اور کیا وجہ ہے اب تو یہ جو ماملہ آیا ہے بچیس سیلیبیریٹی کا نام آ رہا ہے کہ لوگ جو ڈرگس کے نظر میں دوگے رہزے تھے اور ڈرگس دیمتے ہم پہنچایا جاتا تھا ڈرگس پارٹیاں ہوتی تھی تب کون کون لوگ امیتاب بچن سے چھوڑے ہوئے ہیں یہ بھی ایک بہت پڑا سواب ہو سکتا ہے اس لئے ڈر رہے ہیں کچھ بول نہیں رہے ہیں وہ سکتا وہ بھی جانتا ہے یعنی کہ پورا ماملہ کہیں نہ کہیں امیتاب بچن اس پر چھوپ ہیں کہ وہ ڈر رہے ہیں یا کہیں نہ کہیں انسان لکتا ہے کچھ اس طرح کا ماملہ کیا کہیں گے کیا لگتا ہے مطلب اس پر امیتاب بچن اپنے ڈر کی وجہ سے یا کوئی ایسا بات نہ بجائے کام نہیں ملے ہاں میں ایک چیز ہے اور فلموں میں چکے ان کو تو کام ملتا ہی رہتا ہے اور ایسے بھی لوگ ان کو نوٹس کرتے ہیں لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ممبئی میں کئی لوگ ایسے سنچالیت کرنے والے لوگ ہیں جن کے خوف کے سائے میں صرف مشنر بچن ہی نہیں بلکہ ایسے ایسے لوگ ہیں جو اوپری آکا سے بہت ہی ڈرے اور سیمت رہتے ہیں اور ان کے خلاب وہ ایک سبت بھی نہیں بول سکتے تو میں سمجھتا ہوں امیتاب بچن صاحب کو یہی کارن ہے لیکن جس طرح سے پورے ماملے پر کنگنا راناوات کھل کے آئیں تو کیا لگتا ہے کہ وہ نہیں ڈرتی ہیں اور وہ ڈرتی ہیں فلم اندسٹری کو آپ لیکن بھائی یہ کنگنا راناوات تو کسی سے نہیں ڈرتی ہیں بلیاں بول رہی کئی ایکٹرس کا انہیں نام لیا ہے رنویر کبوھر فردویر سنگ آپ کو وکی کوشل ان لوگوں کا نام لیا ہے کہ ان لوگوں کا بلڈ ٹیسٹ کروائے جائے پھل کے آئی اس طرح سے ریا چکرورتی نے بھی کئی لوگوں کا نام اجاگر کیا وہ ابھی آیا نہیں ہے لیکن اس میں جب بتایا جاتا ہے کہ اس میں بڑے بڑے مطلب کلاکار ہیں بڑے بڑے ٹریکٹر ہیں پوٹسر ہیں ایکٹر ہیں تو یہ لوگ کون ہیں اس کا مطلب کچھ ایسے لوگ ہیں جسے ایک خوف ہیں پورے مومی فلم انڈسٹری میں ایک خوف بنا ہوا ہے عمیتہ بچل سب سے پہچی پہنچوں کی بہت پورے قرآنے کلاکار ہیں وہ تو سارے دمیٹا کو جانتے ہوں جس سارے عجائبش کرما دی ہم کو لگتا ہے کہ وہ تو ایک زمانے سے اس فلم میں کام کر رہا ہے فلمی دنیا میں کام کر رہا ہے تو پور تو ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے تب ہی تو وہ آج چپی ہیں چپی ہیں چپی ہیں اور مجھے یاد ہے وہ ایک فلم میں بھی کام کیا تھا ڈرنا ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے وہ ڈر جو ہے ان کے اندر سمایا ہوا ہے انہیں لگتا ہے مجھے اپنے ایک دائرے کے اندر ہی رہنا ہے اور چونکہ وہ یعنی ہم نے اپنی زندگی کوئی دائری نہ رکھا اور عمر کے اس پڑاؤ پر ہیں کہ یہاں انہیں لگتا ہو کہ چلیے بس اب کیا ہے ہم نے بہت کچھ پا لیا یا یہاں ہم نے پایا ہے صحیح صحیح عجائبش کرما جی نے بہت اچھی بات کہی کہ عبیتاب بچن انہیں اپنی زندگی کا دائرہ بنا رکھا ہے اور اور ان کے ایک فلم بھی آئی تھی ڈرنا ضروری ہے تو کہیں اسی فلم سے پریریت ہوکے ڈرنا ضروری ہے اور اس پورے تین مہینے میں جو ایس ایس آر کا ماملہ چل رہا ہے اسی لئے انہوں نے چپی ساتھ رکھی ہے ڈرنا ضروری ہے